اسلام علیکم اور وریکم بنا بات جانیل ایڈوکیٹوز آج ہم آپ کو بتائیں گے پروونچل اسمبلی اوف پنجاب کی جوپز کے بارے میں انہوں نے انہوں نے ٹوٹل ٹرٹی ایٹ جوپز کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور انہوں نے بہت سارے ویکنسیز ہیں میںل فیملز دونوں کے لیے تو اگر آپ کے پاس پنجاب کو ڈوی illness ایل تو آپ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے ہم ساتھ کرتب نی ویڈیو تو جو پروینشل اسمبلی آف پنجاب ہے انہوں نے پنجاب کے لوگوں کے لیے جن کے پاس پنجاب کو دومی سائل ہے ان کے لیے بہت اچھی جوپس کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور وہاں پر اٹھارہ سے پینتیس اور تیس سال کے نوجوان میل فیمل دونوں وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو انہوں نے پوسٹ آناؤنس کی ہے وہ ہے ریسرچ آفیسر کی اس کے لیے انہوں نے چھے ویکنسیوں کا اعلان کیا ہے اور جو ایجلی امیٹ رکھی انہوں نے وہ ہے پچیس سے چالیس سال جو کولیفیکیشن ہے وہ ہے ماسٹرز ڈگری آپ نے کیا اور سیکنڈ ڈویشن میں ان پولیٹیکل سائنسی جنرلیزم پبلک ایڈمنیسٹریشن بیسنس ایڈمنیسٹریشن کومرس انگلیش اور ایڈل بی اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوئے تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر ریسرچ آفیسر لاؤنڈ پارلیمنٹری آفیرز کی انہوں نے ایک ویکنسی راؤن کی ہے جو عمر کی حد رکھی انہوں نے وہ ہے پینتیس سے پینتالیس سال اور جو قولیفیکیشن ہے آپ کی وہ ہے ایمفل آپ نے پولیٹیکل سائنس میں کسی بھی ریکنگائز یونیورسٹی سے ایچی سی کی وہاں سے کیا ہو اور آپ کے پاس آٹھ سال کا لاؤ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر سیرچ آفیسر لیگل ڈرافٹنگ کی انہوں نے چار ویکنسیز انانونس کی ہیں چار سیڈز عمر کی حد رس میں بھی پینتیس سے پینتالیس سال ہے آپ نے ایمفل کیا ہو پولیٹیکل سائنس میں تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ سال کا لاؤ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پھر انہوں نے پروٹوکول آفیسر ستارویں سکیل کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک ویکنسی جس میں عمر کی حد ہے اکیس سے پینتیس سال اور یہ کانٹرائٹ کی بیسیز پر آپ کی ہائر ہوگا آپ کو تین سال کی کانٹرائٹ کی بیسیز پر آپ کو ہائر کریں گے پھر انٹرپریٹر کی انہوں نے دو سیٹر نواز ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے سیونٹین سکیل اس میں بیس سے تیس ایمار کی حد رکھی væئی اگر آپ نے ماہمسٹر کیا ہوا ہے انگلی شنج میں فسٹ ویجین میں تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی فور فور یورس کا اگر آپ کے پاس انہوں نے کوئی بھی لینگویج انٹرپیٹیشن کا آپ کے پاس اردو سے انگلیش میں یا انگلیش سے اردو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پھر انہوں نے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی انہوں نے پوسٹ آناؤنس کی ہے اس کے بعد انہوں نے الیکٹریکل انجینئر کی ہے اسسسٹنٹ پروگرامر کی ہے اسسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر کی جن میں عمر کی حد رکھی ہے انہوں نے بیس سے تیس اور اٹھارہ سے تیس رکھی ہوئی ہے اس کے بعد گرافک ڈیزائنر کی بھی انہوں نے پوسٹ آناؤنس کی ہے سیون سیکسٹین سکیل میں جس کی ایک سیٹ انہوں نے آناؤنس کی ہے جس میں ایج انہوں نے ایٹین سے تھرٹی یرز رکھی ہوئی ہے اگر آپ نے بیچلرز کیا اوے کمپیوٹر سائنس میں کسی بھی ریترگنائز یونیورسٹی سے ایجیسی کی تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پھر ٹیلی کاسٹنگ اسسٹینٹ کی دو پوسٹ انہوں نے آناؤنس کی ہیں دو ویکنسیز عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال سپروائزر الیکٹریکل کی انہوں نے ایک ایک انہوں نے پوسٹ آناؤنس کی ہے عمر کی حدث میں بھی اٹھارہ سے تیس سال ہے پھر سپروائزر میکینیکل کی انہوں نے ایک پوسٹ آناؤنس کی ہے عمر کی اٹھارہ سے تیس سال اگر آپ نے کوئی ڈپلوما کیا میکنیکل انجینرنگ میں میکنیکل تکنولوجی میں بھی فرسٹ ویجن میں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پھر دیٹا انٹری اپریٹر کی انہوں نے ایک پوسٹ اناؤنس کی ہے عمر کی حد ہے اٹھارہ سے تیس سال پھر اسسٹنٹ کیمرا مین پروڈیوسر کی پھر ٹیلی کاسٹنگ تکنیشن کی ایک ایک سیٹس پھر آئیٹی تکنیشن کی انہوں نے پانچ سیٹس اناؤنس کی ہیں عمر کی حد سب میں اٹھارہ سے تیس سال ہے پھر انہوں نے سیکیورٹی تکنیشن کی بارویں سکیل میں چار سیٹس اناؤنس کی ہیں عمر کی اٹھارہ سے تیس سال اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوئے انجینرنگ الیکٹرونکس میں فرسٹ ویجن میں اگر آپ نے ایف ایسی پری انجینرنگ میں کی ہے تو تب بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں سیکیورٹی تکنیشن میں بارویں سکیل میں پھر ٹیلی کام تیکنیشن کی انہوں نے ایک سیٹ anOWNس کی ہے بارویں سکیل میں عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال پھر ٹرانسلیٹر کی انہوں نے anownس کی ہے دو پوزٹ اٹھارہ سے تیس سال عمر کیر ٹیکر کی انہوں نے دو پوزٹ anounس کی ہے اٹھارہ سے تیس سال دور ریمیٹ ہے ان کی پھر جونئر کلرک گیارویں سکیل میں پانچ سیٹ انہوں نے انہوں نے انہوں سے آنس کی ہیں جونئر سیکیورٹی اسسٹنٹ ٹیلی فون، ٹیکنیشن، کوک، آپریٹر، پروف، ریڈر، سیکیورٹی، کونسٹیبل، بیرر، ڈرائیور، نائب کاس، ادمالی، جوکیدار، فراش، سینٹیو ورکر، باثروم اٹینڈنٹ، جونیر، ڈسپیچ رائیڈر ان سب کی بھی انہوں نے بہت زیادہ ویکنسیز اور سیٹس انہوں نے اناناؤنس کی ہیں سب میں عمر کی حد اٹھارہ سے تیس اور پچیس سے چالیس اتنی ہی ہے ان سب میں اگر آپ نے صرف پڑے لکھے بھی ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ان سب کا جو سکیل ہے وہ ہے ایک سے ساتھ تک کا اپلائی کرنے کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے www.ots.org.pl آپ یہاں پر جا کر اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سارے اپنے اپلیکیشن فارم اپنا سارے ڈاؤکیومنٹس آپ نے جو انہوں نے نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے آفیس نمبر ون سنٹرل ایوینورو روڈ بہرگی ٹاؤن فیسکس اسلام آباد یہاں پر آپ نے ان سب کو اپنا سارے ڈاؤکیومنٹس بھیجوا دینے ہیں تو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے کہ آپ کسی اور جو آپ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں